السلام علیکم قربانی کا سیزن ہے دو دن بعد قربانی ہے تو ما شاءاللہ مہنگائی ہونے کے باوجود بھی بہت سارے لوگوں نے اپنے اپنے جنرل پسند کے جنرل پریدے ہیں سب زیرے کہ وہ گوشت سے بھی سندوز ہوں گے اللہ پاکم سب کی قربانیاں قبول کرے آج کی ویڈیو آخر تک دیکھنا یہ خاص ہے کہ ہم اس دوران گوشت استعمال کریں گے اس شدید گرمی میں گوشت کو ہم کیسے بردائش کریں گے کس وقت گوشت استعمال کرنا چاہیے کیسا گوشت استعمال کرنا چاہیے یہ ساری باتیں مختلف ٹاپک میں میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا آج کیسے ٹاپک میں جو آپ کے ساتھ بات شیئر کرنے لگا ہوں وہ ہے کہ گوشت ایک تو صحت مند جنرل کے استعمال کریں کمزور جنرل کے استعمال نہ کریں دوسرا جوان جنرل کا گوشت سب سے بہترین ہے گوشت ہلکا سکتا ہے گرمیاں شدید ہیں یہ آپ کو دستان کر سکتا ہے گوشت کو گوشت پکانے کے مطلب ہے سبزی کے مطلب یہ ہے کہ یہ ہافت گوائل ہونے چاہیے سبزی ہافت گوائل ہونے چاہیے گوشت میں مختلف قسم کے بٹیریہ ہوتے ہیں تو گوشت کے مطلب ہے کہ اس کو اتنا گالو کہ اس کو زور دو ایسے پریس کرو تو یہ فیس جائے موٹی کو ہاتھ سے ایسے فیس جانا چاہیے موٹی کو رام سے ہاتھ سے ٹوٹ جانا چاہیے وہ گوشت جوائے استعمال کرنا چاہیے وہ کھانا چاہیے آدھا پکا ہوا آدھا کا چوہا گوشت کھانے سے پریس کریں یہ نقصان دے ہیں گوشت کو صحیح کریں اچھا آپ بھی آج بھی موقع آئے دو دن رہتے ہیں آپ بزار جائیں وہاں ہربوزے اب بھی مارکیٹ میں سردگر میں مختلف ہربوزے مل جاتے ہیں ہربوزے کا چھلکہ میں نے پہلے ایک آدھ ویڈیو میں ذکر کیا تھا گول ہربوزہ لیں اس کا چھلکہ نکالیں اس کو کش کر لیں جب بھی گوشت پکانے بیٹھے تو اتنا ساڑا ہربوزے کی دو چھٹکیاں چھلکے کی اس میں ڈال لیں گوشت آسانی کے ساتھ گال جاتا ہے سہیں طریقے سے گلتا ہے یہ گوشت گالنے کا بہترین ٹپس ہے تو گوشت گال کر اچھے طریقے سے گلا ہوا گوشت استعمال کریں اور سیحت مند جانور کا ہو اور نوجوان جانور کا گوشت ہو گوشت کو اچھی طرح گالنے کے بعد اس میں تیز مسالے کے بجائے ہلکا مرچ مسالہ استعمال کریں اور چربی والے گوشت سے پریس کریں ہام گوشت استعمال کریں چربی والا گوشت ایک طور زیادہ کھانے سے آپ کو کئی پرابلم ہو سکتے ہیں کہ وہ حیوانی چربی جو ہے وہ انسان کے لئے زیادہ نقصان دے ہیں دوسرا وہ جو ہے نا آپ کا مون ہو جائے گا وہ چٹ ہو جائے گا دل زیادہ نہیں کھائے جائے گا بار بار نہیں کھائے جائے گا چربی سے جتنا ہو سکے پریس کریں ایک بار دوسری بار یہ ہے کہ گوشت کھانے کے بعد پانی زیادہ نکھی ہے پانی سے پریس کریں اور گھڑ کھا لیں فورا گوشت کھانے کے فورا بار گوڑ کھا لیں گوشت حضم ہو جائے گا یہ ٹکنیک ہے ایک دوسری اگر گوڑ اویلیبل نہیں ہے تو کچھا امرود کھا لیں کچھا امرود کھانے سے بھی آپ کا گوشت کھایا ہوا حضم ہو جائے گا اگر یہ بھی دستیاب نہیں ہے تو آج پر مولی کا موسم نہیں رہا ورنہ مولی کھا لیتے تو پھر بھی یہ گوشت حضم ہو جائے گا یہ تین چیزیں ہیں جو چیز بھی آپ کو دستیاب ہو یہ ان دنوں اپنے پاس اویلیبل رکھیں اور کھانے کے بعد تھوڑا سے کھا لیا کریں تو زیادہ مقدار گوشت کھانا سے پریز کریں ایک وقت میں زیادہ گوشت نہ کھائیں کیونکہ یہ شدید گرمی کا موسم ہے گوشت گرم ہوتا ہے آپ کے لیے مسائل پیدا کرے گا اور جوان جنور کا گوشت استعمال کریں سیحت مند جنور کا گوشت استعمال کریں گوشت کو اچھی طرح گلا کر اچھی طرح پکا کر استعمال کریں آدھا پکا ہوا گوشت بھوٹ نقصان دے بھوٹ نقصان دے ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی گوشت کھائیں جب بھی کھانا کھائیں بھوٹ رہ کر چھوڑ دیں ایسی آبیا میر کی بھوٹ باقیوں چھوڑ دیں بے شک آپ کا دل کر رہا ہے دو گھنٹے بعد اور دوبارہ کھا لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن ایک وقت میں وہ کہتے ہیں بھر کے کھانا جو ہے بھوٹ نقصان دے گیس کی صورت میں اپنا چورن بنا کر رکھیں دھر میں وہ استعمال کریں گرمی کا موسم ہے تو گوشت کھانے کے گھنڈا ڈیڑھ باگ پانی کا استعمال پانی کی ٹیک جکینی بنائیں کچھ لوگ گوشت کے ساتھ ڈرنکس لے دیتے ہیں ڈرنک جو ہے نا کوئی اتنی اچھی چیز نہیں ہے کیونکہ اس میں کیمیکل ہوتے ہیں ٹھیک ہے وقتی طور پر آپ کو گیس وہ ہو جاتا ہے لیکن یہ بعد میں اس کے بہت سارے سائیڈ ڈیفیکٹ ہیں نیچرلی چیز کی طرح پائیں مروب خالیا کریں کچھ جائے بہترین چیز ہے گوشت بھی حضم ہو جائے گا اور آپ کو کوئی سائیڈ ڈیفیکٹ بھی نہیں ہوگا یہ امید ہے کہ آج کی یہ گفتگو آپ کے لیے اچھی ثابت ہوگی اور اس کو آپ کو روٹ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں گے گوشت سے لطف اندوز ہوں گے تھانکس